سبسکرائب تو آر چینل کلکنگ سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ یونیورسٹی چلتی کس طرح ہیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی یونیورسٹی اسٹیبلش کیسے ہوتی ہے یونیورسٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو چارٹر دیا جاتا ہے اور چارٹر جو ہے وہ صوبائی اسیملی یا قومی اسیملی دیتی ہے جب کوئی یونیورسٹی کو چارٹر مل جاتا ہے تو اس چارٹر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے جو قوانین لکھے ہوتے ہیں یونیورسٹی نے اسی کے تحت چلنا ہوتا ہے تو یونیورسٹی ایک اپنے قانون کے تحت ہوتی ہے وہ ایک اٹانومس باڈی ہے اس پہ کوئی اور قانون لگو نہیں ہوتا بلکہ اس کے اپنے چارٹر میں لکھے ہوئے قوانین لگو ہوتے ہیں یونیورسٹی کے اس چارٹر کے تحت یونیورسٹی کی تمام ذمہ داری اس کے وائس چانسلر کی ہوتی ہے اس کی ایڈمنسٹریشن روزمرہ کے مسائل آپ کی بہتری پلاننگ غرص کے تمام چیزیں جن کا تعلق یونیورسٹی سے ہے وہ ان کے وائس چانسلر کے پاس ان کا کنٹرول ہوتا ہے اور تمام جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہوتی ہیں کسی صوبے کی ان کے وائس چانسلرز ہوتے ہیں اور ان کے جو امیڈیٹ باس ہیں وہ چانسلر ہوتے ہیں چانسلر گورنر کو کہا جاتا ہے یا گورنر کے پاس یہ اضافی عوضہ ہوتا ہے کہ وہ تمام سرکاری یونیورسٹیز کے چانسلر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں تو اگر کسی کو یونیورسٹی کے ڈے ٹو ڈے مسائل سے کسی قسم کا کیوں شکایت ہو کوئی پرابلم ہو تو اس کی جو شکایت کا فورم ہے وہ چانسلرز آفیس ہے یونیورسٹی کا چارٹر منظور ہونے کے بعد یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کی تشکیل کی جاتی ہے یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے میمبر کی تفصیل اس کے چارٹر میں درج ہوتی ہے کن لوگوں نے میمبر بننا ہے کتنے صوبائی سیملی ہے قومی سیملی کے میمبر اس کا حصہ ہوں گے مختلف سرکاری محکمے ہائر ایڈوکیشن محکمہ فائننس محکمہ ریگولیشن محکمہ لاؤ اور اسی طرح پرسنلز آف ایمننس اس کے میمبر ہوتے ہیں میمبر کی تعداد دس سے لے کے بیستہ کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر یا سنڈیکیٹ کو اس کا یونیورسٹی کے یونیورسٹی کے یونیورسٹی کے یونیورسٹی کے چارٹر میں یہ دیا گیا ہوتا ہے کہ محکمہ ریگولیشن محکمہ ریگولیشن بطور پرو چانسٹر اس کو ہیڈ کریں گے چارٹر میں یہ چیز درج ہوتی ہے کہ کون سے ایسے اہم فیصلے ہیں جن کی توسیق کی پاور صرف سنڈیکیٹ کے پاس ہے تو وائس چانسٹر نے اس طرح کے جو بھی فیصلے ہیں ان کو سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں لے کے جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد سنڈیکیٹ کے میمبرز جو ہیں وہ یا تو یونیورسٹی کے پرو چانسٹر بھی ہوتا ہے ان کو دی گئی ہوتی ہیں تو مختصر یہ کہ چانسٹر آفیس وائس چانسٹر آفیس اور سنڈیکیٹ مل کے یونیورسٹی کے انتظامات کو چلا رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو رولز ہیں وہ یونیورسٹی کے چارٹر میں بڑے کلیرلی ڈیفائن کر دیئے گئے ہیں تو اب اس بات پہ آتے ہیں کہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کیا ہے اور اس کا کیا رول ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ایک فیڈرل لیول ادارہ ہے جس کو پاکستان کے آئین کے تحت بنایا گیا ہے اور اس کے پاس یہ رائٹس ہیں کہ وہ تمام یونیورسٹیز کو اپنی پالیسی گائیڈلینز دیتی ہیں ان کی مین ریگولیٹر ہے اور یونیورسٹیز میں کیا تعلیم دی جائے گی کونسی ان کی ڈگریز ایکسپٹ کی جائیں گی کونسی نہیں کی جائیں گی ان کے جو کوالیٹی کو کیسے انشور کیا جائے گا یہ تمام جو ہیں گائیڈلائنز اور قوانین یہ جو ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ڈیوائیز کرتا ہے اور یہ بھی بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اس کا کسی سیاسی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کے جو چیئرمین ہیں ان کو اپوائنٹ ضرور کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے لیکن اس کے پاس ایک خاص خودمختاری ہے جس کے تحت وہ تمام اکڈیمکس سے ریلیٹڈ جو ڈیسیئنز ہیں وہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن لیتا ہے اور وہ یونیورسٹیز کو اس کے بارے میں اطلاع بھی دیتا ہے اس کے علاوہ جو فیڈرل گورنمنٹ یونیورسٹیز کو فنڈ دیتی ہے یہ بھی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے تھرو ہی دیے جاتے ہیں اور یونیورسٹی کے جو وائس چاسلر ہیں وہ اپنی ریکوائیمنٹس ہیں وہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کو بتاتے ہیں کہ کونسی ترقیاتی کام ہونے چاہیے کونسے غیر ترقیاتی کام ہونے چاہیے کونسے سیمناز ہونے چاہیے جو بھی بجٹ کی ریکوائیمنٹس ہیں وہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے تھرو ہی پوری کی جاتی ہیں تو ہم آتے ہیں سب سے آخری اور سب سے امپورٹنٹ سوال کی طرف کہ ان سب کے ہوتے ہوئے پھر ہائر ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ کا کیا کام ہے صبحی میکمہ ہائر ایڈوکیشن کیا کرتا ہے اور خصوصاً یونیورسٹی سے ریلیٹڈ اس کے کیا کیا رول ہے اور کیا ذمہ داریاں ہیں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان سب کا جو چارٹر ہے ان سب کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو جو بنانے کا کام ہے وہ ہائر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کرتا ہے ایک دفعہ جب یہ یونیورسٹی بن جاتی ہے تو پھر اس کی ایڈنیسٹریشن کو وائز چانسلر اور چانسلر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو ہائر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ جو سب سے اہم کام کرتا ہے یونیورسٹی کو بنانے کا ہے اس کے بعد یونیورسٹی کی جو ٹاپ پوسٹس ہیں خصوصاً وائز چانسلر اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے جو انٹیویوز ہیں یہ تمام کام بھی ہائر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ہائر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ اگر پروونس کی طرف سے کوئی بجٹ الوکیٹ کیا جائے خصوصاً یونیورسٹی کو جب بنایا جاتا ہے سرکاری یونیورسٹی کو تو پہلے تین سال کا بجٹ جو ہے وہ دینا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے جب تک یونیورسٹی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو جائے اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو فیڈرل میکٹ میں اس کو اون نہ کر لے تب تک ہائر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ اس کے معاملات دیکھتا ہے ہائر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ ایک اور کام بھی کرتا ہے اس کا ایک زیلیہ دارہ ہے پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو ہر صوبے میں نہیں ہے پنجاب میں ہے یہ کوئی ریسرچ ورک کے نئی یونیورسٹی بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے فیزیبلیٹی کرنا کچھ چیزوں کی بہتری کے لیے کام کرنا یہ اپنا رول پلے کر رہا ہے لیکن برحال ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو فیڈرل محکمہ ہے بنیادی رول اسی کا ہے پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ایک کہہ لیں کہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے ایک لوکل لیول پر ایک محکمہ قائم کر دیا گیا آٹھوی امنمنٹ کے نتیجے میں لیکن برحال یہ تمام صوبوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مین رول جو ہے وہ فیڈرل ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے پاس ہی رہنا چاہیے کیونکہ برحال تعلیم جو ہے اور ہائر ایڈوکیشن خصوصا ایک قومی مسئلہ ہے اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ صرف یونیورسٹیز کے معاملات کو نہیں دیکھتا پنجاب کے تمام کالجز چاہے وہ پبلک سیکٹر ہوں پرائیویٹ کالجز سیکٹر ہوں ان کی ریجسٹریشن ان کی چیکنگ ان میں صاف کی اپوائنٹمنٹ ٹرانسفرز ان کی ریٹائرمنٹ کے معاملات یہ تمام چیزیں بھی ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے اس کے علاوہ جتنے تعلیمی بورڈز ہیں جن کو امتیانی بورڈز کا جاتا ہے ان کو بھی ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اب کلیریٹی آگی ہوگی کہ مختلف میک میں جو ہائر ایڈوکیشن کو دیکھ رہے ہیں ان کا کام کیا ہے اور ان سب کو اپنے اپنے ایمیٹ میں اپنے اپنے رول کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے اور اکثر لوگ جو ہائر ایڈوکیشن کو سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں اور احران ہو رہے ہوتے ہیں کہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ تو ایک آرڈر پہ تمام سکولز بند بھی کر سکتا ہے کھول بھی سکتا ہے تو ہائر ایڈوکیشن ایسا کیوں نہیں کر سکتا تو امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کو اس فاملے پہ بھی کلیریٹی آ جائے گی